ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے شیئر چیٹ ایپ اوپن نہیں ہو رہا ہے یا پھر ورک نہیں کر رہا ہے تو کیسے اس پرابلم کو سالف کرنا ہے کیا سیٹنگ کرنا ہے یہی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں اب ویڈیو کو انٹر دیکھنا چینل میں پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب کر لینا سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو اپنے موبائل میں سیٹنگ کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے انٹر فیس اپنی سکرین پہ دیکھنے ملے گا یہاں ایک آپشن دکھے گا ایپس کا اس پہ کلک کریں گے پھر ایپ مینجمنٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو بہت سارے ایپ دیکھنے ملیں گے تو یہاں سرچ وار میں آپ کو سرچ کرنا ہے شیئر چیٹ اور اسے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک آپشن دکھے گا سٹوریج یوسیج کا تو اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ڈیٹا کلیر کرنا ہے اپنے ایپ کا سٹوریج یوسیج پہ جیسی کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو لکھا ہو دکھے گا کلیر ڈیٹا تو آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اور اپنے ایپ کا ڈیٹا کلیر کر دینا ہے جیسی آپ کلیر ڈیٹا پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا شو کرے گا this app data will be permanently deleted this include file setting database and other app data اور نیچے ok اور cancel کا option دیا ہوا ہے آپ کو ok پہ click کرنا ہے اور اپنے app کا data clear کر دینا ہے اس سے آپ کا application بلکل new اور fresh ہو جائے گا اور جو بھی اس میں bugs تھے وہ سارے clear ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو network کی setting کرنا ہے یہ ہے پہلی setting جہاں پہ آپ اپنے app کا data clear کریں گے network کی setting کیسے کرنا ہے step by step بتایتا ہوں کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ slow network ہونے کی ویسے بھی آپ کو problem آتی ہے اور آپ کا application open نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو back جانا ہے main menu میں main menu میں جب آپ جائیں گے تو یہاں پہ ایک option آپ کو دیکھنے ملے گا mobile network کا اس پہ click کریں گے اس کے بعد sim card کا slot select کرنا ہے جو slot میں آپ کا sim card ہے اس کے بعد یہاں ایک option دیکھے گا prefer network type اس پہ click کریں گے اس پہ ایسا آپ click کریں گے اب آپ کو 3 option دیکھنے ملے گا 2g 3g اور 4g کا تو آپ کو 4g select کرنا ہے جو سب سے highest network ہے تو یہاں پہ 4g select کریں گے تو آپ کا network high ہو جائے گا اور اس کے بعد سب سے last میں آپ کو اپنا mobile restart کرنا ہے یہ 3 settings جب آپ follow کریں گے اس کے بعد جب آپ application کو open کرتے ہیں تو آپ کا app open بھی ہوگا اور work بھی کرے گا اور آپ کو کوئی بھی problem نہیں آئے گی تو ایک بار پھر سے سارے settings repeat کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کو اپنے app کا data clear کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو network کی setting کرنا ہے اور last میں اپنا mobile restart کرنا ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگے ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی اور helpful لگی تو لائک کر دینا comment box میں comment کر کے ضرور بتانے یہ سارے setting کو follow کرنے کے بعد آپ کی problem solve ہوئی ہے نہیں اور چینل کو میرے subscribe کر دینا okay bye موسیقی